الہمدللہ الہمدللہ و سلام علی عبادہ اللذین اشتفا خصوصاً علی سید رسول و خاتم الانبیاء وعلا آلہ الاتقیاء و اصحاب الاسیاء اما بادو فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اطا امر اللہ اطا امر اللہ فلا تستعجلوه سبحانہ وتعالی عما يشرکون ينزل الملائکة بالروح من امره على من يشاء من عباده ان انظروا انہو لا الہ الا انا فاتقون خلق السماوات والارض بالحق تعالی عما يشرکون صدق اللہ مولانا العظيم اللہ تبارک و تعالی جلللہ شانہو ارشاد فرماتے ہیں اطا امر اللہ 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 کا فیصلہ آ پہنچا ایک ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کا حکم آ پہنچا اللہ اللہ تبارک و تعالی جب کسی بات کی ہدایت دیتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ اللہ کا حکم آ گیا اور کبھی الفاظ یہی ہوتے ہیں لیکن مراد ہی ہوتی ہے کہ اللہ کا فیصلہ آ گیا جہاں تک شریعت کا تعلق ہے اس کا نام ہے اللہ کے احکام اللہ کے حکم کہ یہ کرو اور یہ نہ کرو جب اللہ تعالی کی طرف سے احکام آتے ہیں کہ یہ کرو اور یہ نہ کرو تو وہ شریعت ہے اب جب کہا اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آ گیا تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ یہ اللہ کی تکوین ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو نظام قائم قرر رکھا ہے اس کے مختل مراحل ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام تکوین کہلاتا ہے تکوین مثلاً دن رات دن یہ آتے جاتے ہیں رات دن رات دن موسم آتے جاتے ہیں یہ خدا کا نظام تکوین ہے انسان عمر کے مختل مراحل سے چلتا 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 یہ نظام تکوین ہے اب اللہ تعالیٰ جللہ شاہد جو احکام دیتے ہیں ان احکام کی تکمیل اور تعمیل بھی بندوں پر فرض ہے تو جب اللہ تعالیٰ احکام دیتے ہیں تو یہ نظام اللہ تعالیٰ کا نظام تشریح ہے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کی معرفت بندوں کو اپنی مرضیات پر مترک کیا میں ان باتوں سے راضی ہیں ان باتوں سے نعراض ہوں تو جب بندوں نے اس حکم کو ان احکام کو ان ارشادات کو ان ادائیات کو اور ان تعلیمات کو لاپروائی کے ساتھ پھینگ دیا پیچھے پھر بندوں کے بندے کیا کریں ان کو پھر یہ کہنا پھر یہ احکام ہیں یہ نہیں احکام کی منظر تو گزر گئی احکام اترنے تھے آئے ہوئے ہیں احکام پھیلانے تھے پھیلے ہوئے ہیں لیکن جب بندوں نے اس کی بالکل پروائی نہیں کی تو پھر جب آئے اتا عمر اللہ کہ اللہ کا فیصلہ پہنچا تو یہ بڑا ایک عبرت انگیز سبق کا مرحلہ ہے جو قوموں کی زندگی میں تقریباً ایک ہی دفعہ آتا ہے جس طرح زندگی اور موت کا کھیل جو ہے وہ بھی ایک ہی دفعہ ہے ایک ہی دفعہ انسان آیا مختلف مظاہر سے مختلف مرحل سے مختلف حالات سے چلتا رہا پھرتا رہا پھر ایک ہی وقت آئے گا جب یہ فیصلہ ہو جائے گا تو لوگ جو اللہ کے احکام کو نظر انداز کرتے ہیں پرواہ نہیں کرتے ان پر عمل نہیں کرتے ان کو سمجھانے یا جگانے کے لیے پھر کہا گیا کہ اتا عمر اللہ اللہ کا فیصلہ آ گیا اور اس فیصلے کے ساتھ یہ بھی اچھا سنایا فَلَا تَسْتَعْجِلُوْ اس کو اور جلدی نہ کرو یعنی اللہ نے تو فیصلہ وہ بھیجی دیا اتا عمر اللہ اللہ کا فیصلہ آ ہی گیا لیکن ذہن میں یہ بات رہے کہ ابھی تک آیا نہیں کیونکہ قائدے کے مطابق قائدے کے مطابق جو چیز یقینی ہونے والی ہو اس کو کبھی یوں بھی کہہ دیا جاتا ہے کہ ہو گئی جب کیسے وہ کہا جائے نا کہ جلدی آنا تو کہتا ہے میں آیا حالانکہ ابھی تو وہ گیا بھی نہیں آیا کیا لیکن کہنے کا مطابق تھا ہے بل بل فکر میں آیا یعنی جو چیز یقینی الوقوع ہو اسے واقع ہو کر رہنا ہے کوئی تردد نہیں شک نہیں تو اس کو یوں کہا جاتا ہے کہ ہو ہی گئی جیسے کہا جائے وَنُوْفِقَ فِسْسُورِ کہ سور پھونکا جا چکا حالانکہ قیامت کی خبر کے لیے مانا امسا وَنُوْفِقَ فِسْسُورِ کہ سور پھونکا جائے گا سور پھونکا جائے گا پر عربی کے لیاز سے یہ ماضی کا سیغاہ ہے مستقبل کا نہیں یا کوئی یوں فَقَ فِسْسُورِ اس کا درمانہ واقعی ہے کہ سور پھونکا جائے گا لیکن نوفِقَ فِسْسُورِ کا مانا تو یہ نہیں اس کا درمانہ پھونکا جائے چکا حالانکہ پھونکا نہیں گیا تو قرآن پاک میں بھی یہ محافظہ ملتا ہے کہ جو جی یقین الوقوع ہو اس کو اس طرح تعبیر دیتے ہیں اللہ رب العزر اس طرح کہ ہوئی چکا تو فرمایا اتا عبراللہ خبردار خدا کا فیصلہ آپ پہنچا فَلَا تَسْتَجِلُوْ اس سے اس فیصلے کو لانے میں اور جلدی نہ کرو جو خدا نے جلدی کرنی ہے وہ تو کرنی ہے کہ وہ آیا کیا آیا کیا لیکن تم اور جلدی نہ کرو یعنی اور خدا کے عذاب کو دعوتران دو پکڑ کو دعوتران دو تو کر لے نا کیا ہو گیا جب خدا کے نام پر آواز دینے والے آواز دیتے رہے تو ایسی باتیں بھی تم نے اپنے ہاں کی کہ یہ جو کہتے ہیں پکڑ آگی آتی کیوں نہیں اللہ تعالیٰ پکڑے گا پکڑتا کیوں نہیں ہم آزاد پھرتے ہیں حرام کرتے ہیں حرام کھاتے ہیں اور یہ روکنے والے روکتے ہیں آسمانی خبریں بتاتے ہیں لیکن ہوا تو کچھ نہیں ابھی تو کیا ہوگا تو اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ بلاغت کی شان کے ساتھ بہن پاتے ہیں فلا تستا جلو جتنا اُس فیصلے آنا ہے اُس کی تکوین جب پھیلے گی نتائج ظاہر ہوں گے تو جو کچھ بھی ہونے والا ہے ہوگا اور تم تو کموں سے اپنی طرح سے اور جلدی نہ کرو اگر پیغمبروں کے کہنے پر تم کچھ وقت تحمل کا امزارہ کرو تو ممکن ہے اُس تحمل کے صدقے تم کو اُس کا سمجھنا ممکن ہو جائے آسان ہو جائے تم چرب دیو اتنی جلدی تو یہ جو عطا عمر اللہ یہ دلیل ہے اس بات کی لفظی ترمہ کہ اللہ کا فیصلہ آ گیا عطا عمر اللہ اور فس فرا تستا جلو اس کا تقاضہ آیا کہ ابھی تک نہیں آیا تو ایک ہی مقام پر ایک ہی مقام پر یہ واقع ہونا اور نہ ہونا ایک ہی مقام پر اس بات اور نفی جمع ہیں یہ مقام بلاغت کے لئے آسے سمجھنا بہت اونچی بات ہے تو ارشاد ہوتا ہے اللہ تعالیٰ عنہ سے اتا عمر اللہ اللہ کا فیصلہ آ ہی گیا اب وہ یہ واقعی آ گیا یا یہ اس معاورے کے پیشے نظر کہا گیا ہے کہ آنے ہی والا ہے تو فلا تستا جلو کے جملے نے بتایا اگلے نے کہ یہ دوسرے معنی میں آئے تو فرمایا کہ خدا کا فیصلہ آ ہی گیا یعنی بالکل سمجھو کہ آنے ہی والا ہے لیکن جس وقت آنے والا ہے اس میں تم تو اور جلدی نہ کرو اب ایسی بات جب کہی جائے کہ خدا کا فیصلہ آ گیا تو یہ خبر کی چیزی ہوتی ہے یہ مقام غور ہے جب یہ کہا جائے کہ خدا کا فیصلہ آ ہی گیا تو یہ خبر کسی بشارت کی نہیں ہوتی کسی عذاب کی ہوتی ہے عذاب آنوارا اب وہ عذاب کیا ہے جو ابھی آیا نہیں کہا گیا لا تستاجلو اب ہوت جلدی نہ کرو تو وہ جو خبر ہوتی ہے وہ بشارت کی نہیں وہ تو عذاب کی ہے تو اس کو عذاب بھی کہا گیا ہے لیکن عذاب کون سا ذرا قریب کا عذاب اور سورہ سیدھا میں اکیس میں پارے میں اللہ تبارک و تعالی جلدہ شانو نے اس کے لئے عذاب کا نفذ کہا ہے فرما فَلَا نُزِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَزَابِ الْعَدْنَى دُونَ الْعَزَابِ الْاَكْبَرِ وَلَا نُزِيقَنَّهُمْ ہم ان کو چکھائیں گے مِنَ الْعَزَابِ الْعَدْنَى ایک نچنے درجے کا عذاب دونَ الْعَزَابِ الْعَكْبَرِ اس بڑے عذاب سے پہلے یعنی جو بڑا عذاب آخر میں آنے والا ہے اس سے پہلے ہم دنیا میں ایک عذاب چکھائیں گے کبھی آپ نے بصیرت کی آنکھوں سے عبرت کی نظروں سے کبھی اس پر غور بھی کیا کہ اللہ تعالی نے وہ عذاب کہیں ہماری قوم پر اتار تو نہیں رکھا اس کے لیے کوئی سپیسفک مثال پیش کرنے کی بجائے کوئی مویر نام کے ساتھ ذکر کرنے کی بجائے ایک جنرل بات عام کہیں جاتی ہے واقعات ایک نہیں کہی ہیں کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے پوری زندگی جفاکشی میں تیسا کمانے میں دولت بنانے میں اور دوڑ دوب میں پوری زندگی پوری اور ابھی وہ اسی زندگی میں تھے پوری زندگی میں تھے کہ ان کی اولاد بڑی ہو گئی جب اولاد بڑی ہو گئی تو انہوں نے خود اپنا کاروبار اپنا کاروبار اپنا کاروبار یا اپنا نظام مالیات اور پر سارے املاک اپنی اولاد کے سپور کر دیئے اور ابھی وہ خود زندہ ہیں لیکن آگے اولاد نے املاک پر اور حالات پر اس طرح قبضہ کر لیا کہ ایسی مثالیں ہمارے پر زین میں کئی موجود ہیں کہ ماں باپ اس بڑاپے میں پاکستان واپس اپنے بطروں میں واپس چلے گئے جب چلے گئے اور وہاں رہ نہ سکے دل نہ لگا تو بعد میں اے اس ملک میں خود ان ہی بیٹوں نے جن کے لئے انہوں نے بنایا جنوں کے لئے بنایا تھا اور جن کے لئے دوڑ دوب کی تھی وہ ان کو اپنے گھر رکھنے کے لئے تیارنا ہوئے ان کے حالات نے کوئی اجازت نہ دی اب وہ باپ اپنی جگہ وہ والد ہیں اپنی جگہ کیا سوچتے ہیں کہ جنہوں نے سوری زندگی محنت کی اور واقعی بڑی محنت کے ساتھ انہیں بنایا کمایا لیکن لیکن جب جس اولاد کے لئے کیا تھا ان اولاد پر دونوں نے بڑا فراغی سے خرچ کیا اور خوشی سے ان کو اپنے ساتھ ساتھ شریک کیا اور پھر جب وہ ان کو گھر بھی رکھنے کے لئے تیارنا ہوئے وہ دوسرے شہروں میں علاقوں میں اپنے عشقائیں ڈونٹے رہے اور چلے گے جو بھی قصہ ہوا اب ان کے ذہن میں کیا گزرتی ہوگی کیا ہوا وہ جو گزرتی ہے وہ تو اللہ ہی جانتے ہیں لیکن اس کے لئے یہ لفظ سورہ سیدھا کا بڑا نمائیہ وہ کیا وَلَا نُزِقَنَّا مِنَ الْعَضَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَضَابِ الْأَكْمَرَ کہ ہم اس بڑے عذاب تک پہنچنے سے پہلے ان کو دنیا میں ہی عذابِ ادنا جو ہے وہ چکھا دیں گے چکھا دیں گے اور اس کا ایک منظر دکھا دیں گے یہ عذاب چکھا دیں گے منظر دکھا دیں گے ان کو پتہ چل جائے گا کہ زندگی میں ہی یہ عذاب آتا ہے تو یہ یہ الہی فیصل اللہ تعالیٰ کی نظامِ تکوین کے نظامِ تکوین کے الہی فیصل ہیں تو یوں کہا اتا عمراللہ اللہ کا فیصل آ گیا ہے لیکن وہ پھر بھی سمجھے نہیں لوگ اور جن کو اللہ تعالیٰ نے ایسے حالات سے گزار بھی دکھا بھی دیا جو کچھ جیدو گیانا پھر بھی وہ جو نہیں سمجھے تو پھر اللہ تعالیٰ جللہ شانہ اس سے زیادہ دوری اور کیا ہوگی کہ پھر بھی نہیں سمجھے تو پھر اللہ نے پڑھے لطیف پیرائم کا کہ جب آنا ہے وہ عذاب جب وہ عذاب آنا ہے اس وقت تو اس نے آنا ہی ہے لیکن لا تستاجلو تم اور تو اس کو جلدی نہ کرو کہ جس وقت آنا تھا اس سے بھی جلدی کرو تو یہ خدا خدا کے عذاب کو وہ دعوت دینا ہے کیوں اس لیے کہ انہوں نے غلطی یہ کی کہ دنیا میں دنیا میں انہوں نے یہ پہلے سمجھا ہی نہیں تھا کہ دنیا کی حقیقت کیا ہے دنیا کی حقیقت کیا ہے حضرت شیخ خلندر احمد طلال ہے ایک مقام فرماتے ہیں ان کے لعبات جہاں واج دی رب ہیں دیکھو ہر تغییور سے صدا آتی ہے ففم ففم کہ یہ دنیا میں جو تبدیلی ہے کہ اس تبدیلی پر جو غور نہیں کرتے کہ بچمن گیا جوانی آئی جوانی ہوئی آگے اگر پانا آگے کیا بڑاپا یہ ان کے لعبات جہاں اس سے زندگی کے آسان اگر نہیں بدلے تو اس کا معنی یہ ہوا کہ انہوں نے سمجھا ہی نہیں جب سمجھا ہی نہیں تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو عمر کے آخر میں مادوں میں نقصان جہزاد میں نقصان اولاد کی فرما برداری نا فرمانی ان کا بے خرم یہ ساری چیزیں جو ہیں اللہ تعالیٰ اس کا اوپر آئیں گے وَلَا نُزِي قَنَّو مِنَ الْعَذَابِ الْعَذْنَا دُونَ الْعَذَابِ الْعَكْبَرِ اور اس میں حکمتِ خداوندی کیا ہے اس میں لفٹی بات ہے لیکن چیز اصل یہ ہے کہ جو انسان تغیوراتِ زمانہ سے زمانے کی تبدیلیوں سے عبرت حاصل نہیں کرتا وہ پھر وہ پھر تیار رہے اس حال کا سامنا کرنے کے لئے جس کے لئے فرما وَلَا نُزِي قَنَّو مِنَ الْعَذَابِ الْعَذْنَا دُونَ الْعَذَابِ الْعَكْبَرِ تو کس طرح وہ آتا ہے تو یہ جو ارشاد ہوتا ہے کہ جس نے حالات پر نظر کرنے کے باوجود اس کو ساتھ ساتھ بدلا نہیں تم ان کو ایسا عذاب چکھائیں گے اور کہیں طرح کی وَلَا نَبْلُوَنَّا كُمْ بِن نَقْسِ مِنْا الْعَمْوَالِ وَالْعَنْفَذِ وَالْسَمْعَرَاتِ کہ زمینیں ہیں ان میں کمی ہو گئی جائداد ہے کسی نے لوٹ لی کسی نے جلی کاروئی کر لی کسی نے کوئی تو اب یہ تو ہیں باقیات لیکن اللہ نے اس کا نام رکھا ہے عذابِ اضنا کہ یہ عذابِ اضنا ہے جس میں وہ مبتلا ہیں اور تغیرات بھی جس کو تبدیل نہیں کر سکے تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس لحظے میں یہ بات کری کہ عطا عمر اللہ اللہ کا فیصلہ آئی گیا آنے والا ہے اب اور تو جلدی نہ کرو تو خدا تعالیٰ کے یہ فیصلے اس طرح آ رہے ہیں تو ساتھ ساتھ نیچر بدل جانی چاہیے خود بخود پسند چل جانا جائیے کہ دنیا یہ جائے گی کہاں اب اس کی ایک بڑی چھوٹی سی مثال ہے جو لوگ تارکینِ وطن ہیں جو اپنے وطنوں کو چھوڑ کر مستقل طور پر آ کر ان ملکوں میں سیٹل ہوئے تو جس وقت وہ آ کر سیٹل ہوئے اس وقت تو ان کی امیدیں یہ تھی کہ یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا لیکن حالات نے بتایا کیا پہلے نہیں سمجھے تھے سا میں نے چونکہ تارکینِ وطن کی مثال دی اسی لئے اسی کو ذرا اور ایکسپلین کر دونا تھوڑا سا کہ اس وقت جب ان ملکوں میں لوگ نینے آئے تو لوگوں میں یہ ذین تھا کہ ہم چونکہ ہیشائی نہیں ہم مسلمان ہیں تو ہم ہم نے یہاں مسلمان ہی بن کر رہنا ہے تو انہوں نے کیا کیا کہ جلدی کوئی جگہ لے کر کہا کہ مشدہ بنا لو چاکہ مسلمان کے طور پر زندگی بسر کر سکیں اس وقت یہاں کی حکومتوں نے یا جو نظام تھا یا ہم آفت کا نظام تھا ان کا اپنی ضرورت کے لئے آدمی مگا سکتے ہو وہ اپنی ضرورت کے مطابق آدمی مگتے رہے ہیں اس وقت حکومت نے کوئی قید نہیں لگائی تھی کہ مذہبی کہ دینی رہنمائی کے لئے کوئی شخص احساس یہاں نہیں آسکے گا کہ جو انگلیش نہ جانتا ہو اس کا نہیں جنہوں نے مگانا ہے نماز انہوں نے پڑھ نہیں ہے اگر ان کو نماز پڑھا سکتا ہے تو آگے یعنی اتنے بے شمار انپڑڈ لوگ دنیوی تعلیم کے لئے آسے انپڑڈ ویسے تو جانتے ہوں گے وہ اس ملک میں آئے اور کبھی بھی انہوں نے کوئی بھی ہوم آفیس نے کبھی objection نہیں کیا کہ یہ نہیں جس وقت ایک باری تعداد میں لوگ آگئے اور وہ نوجوان بچے جو نئے تھے وہ ترہ بڑے جوان ہوگئے انہوں نے سمجھا کہ اب یہ ایک قوم کا بہت بڑا حصہ جن کی پروش خوشحالی میں ہوئی تھی اب ہمارے اندر گفت میں آ چکا ہے اب وہاں سے جو آنے والے تھے ہم وہ نکاح کر کے آئے رشتے کر کے آئے اب ان پر کچھ پابندیان سختی کرنے شروع کر دو تا کہ یہی سے وہ رہے یہی سے رشتے کریں یہی رہے اور یہی مرے جب جب اس درجے میں حالات پاتا ہوئے پھر اور سختیاں اور سختیاں تو کئی لوگ پوچھتے تھے کہ یہ پہلے انہوں نے سختیاں نہیں کی اب کیوں کر رہے ہیں تو میں ان کو کہا کہتا تھا کہ میں پہلے سختیاں ایسے ہی نہیں کی کہ جال میں گیرنا تھا ایک قوم کو ایک قوم کے نئی نصروں کو اپنے ماضی سے کاٹنا تھا اٹھانا تھا محمد مصطفیٰ سے جو الدین چلا رہا تھا جس لائن پر چلے آ رہے تھے ان چیزوں سے ان کو اٹھانا تھا تو اس وقت ہر دانا یہی کہے گا کہ گیرنے کے لئے کوئی دانائی کے لئے ان کو پیٹنے کے لئے جو کام ایسا کر لو اور جب انہوں نے دشمن فوجی جور پر بھی جب لڑتا ہے تو مخالموں کو گیرنا مارنے کے لئے گیرنا جو ہے وہ زیادہ کام سمجھ جاتا ہے انہوں نے ہماری قوموں میں جتنے لوگ بھی آئے زیادہ زیادہ ان کو پہاں گیر لیا اور جب گیرے کے اندر آگئے ہیں پھر بڑے تدبر کے ساتھ بڑے اخلاق کے ساتھ پہ رہا ہے مروت کے ساتھ پابندیاں یہ پابندی یہ پابندی یہ پابندی اگر اپنی لوگوں کو نماز بھی پڑھانی ہے اور وہ عربی میں پڑھا سکتا ہے لیکن نہیں اب ضروری ہے کہ انگلیس جانتا ہو پہلے کیوں نہیں جانتے تھے کہ پہلے گیرہ ڈالنا تھا جب گیرہ ڈال لیا اب کا نور حرکت میں آگیا اب یہ جو انکلابات ہیں تو حضرت شیخ رمت اللہ رہے شیخ رمت اللہ رہے کہ انکلابات جہاں وعد رب ہے یا رو اے دوستوں دیکھو کہ یہ تبدیلی آتی ہے تبدیلی آ رہی ہے یہ ایک خدا کی طرف سے ایک وعد کا ایک نصیت کا ایک پہ رہا ہے اتا عمر اللہ خدا کا تقوینی فیصلہ آ گیا ہے ایک تو یہ معنی ہے اور ایک اس کا معنی ہے کہ خدا کے احکام آ گئے تو ایک احکام آ گئے تو پھر فراتستاج علو جو ہے اس کا رب نہیں قائم ہوتا فراتستاج علو کہا اور جلدی نہ کرو تو تشریح کا ہم کے آگ مقابلے میں تو یہ نہیں کہا جاتا جلدی نہ کرو وہاں تو ہے آؤ جلدی کرو وہ جلدی کرو کہ لفظ کہاں ہے فرمایا فاستا بے کل خیرات اچھے کاموں میں جلدی کرو دوڑ کر آؤ فاستا بے کل خیرات جلدی کرو یا کہ فراتستاج علو تو اسے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس سے مراد تشریح کے احکام نہیں بلکہ اس سے مراد فیصل کی گھڑی ہے اب ہم کئی لوگ پوچھتے ہیں یہ سوکر صرف انگلینڈ کی بات نہیں صرف ہماری اپنے ملک والوں کی پاکستانیوں کی یہ بات نہیں مسلمان ممالک جتنے بھی ہیں جہاں جہاں بھی ہیں مسلمان ممالک وہ اپنے مستقبل میں وہ روشی نہیں دیکھتے جو پہلے ان کے پاس تھی ان نئی قوموں نے مسلمان قوموں کو مسلمان روجوانوں کو اپنے قبضہ میں کرنے کے لئے اتنی حکمت کے ساتھ اس قوم کو اپنے گرس نے لیا کہ اب اگر پہ کہتے ہیں لوگ کہ مسلمان دنیاں میں کمزور کیوں ہو گئے اس نے حاجت کیوں ہو گئے بات یہاں کہ جو قوم اپنی اصل کو بھول رہا ہے پھر یہ ہی ہوتا ہے نا کیا صحابہ کی زندگیہ تمہارے سامنے نہیں تھی کیا خورفہ راجین کی زندگیہ تمہارے پاس سامنے نہیں تھی تمہیں انہیں سب کے باوجود اپنے ماضی کو بنا دیا تو جو قومیں اپنے ماضی کو بھول جاتی ہیں اسے کڑ جاتی ہیں پھر زندگی میں یا اللہ تبارک و تعالی ان کو اس عذاب میں زندہ رکھتا ہے تو یہ سورج سیدھا کی آیت ہے فَرَا نُزِيقَنَّا مِنَا عَذَابِ الْأَدْنَا دُوْمِنَا عَذَابِ الْأَكْبَرِ کہ بڑا عذاب تو ہے ہی ہم دنیا میں ہی تمہیں عذاب سے گزار کر پھر ماریں گے موت سے پہلے ایک نوات میں پھر اس عذاب میں ڈالیں گے اور بڑا مشدد منونِس قیلہ نُزِيقَنَّا مِنَا عَذَابِ الْأَدْنَا دُوْنَا عَذَابِ الْأَكْبَرِ یہ کس صفحے میں ہے یہ نکالنی آیت صفحہ پانچ سو اسی صفحہ پانچ سو اسی کی پہلے یہ پڑے ہیں پہلی سطر بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا نُزِيقَنَّا مِنَا عَذَابِ الْأَدْنَا اور البتہ ہم ضرور چکھائیں گے ان کو عذابِ اَدْنَا دُوْنَا عَذَابِ الْأَكْبَرِ بڑے عذاب سے پہلے آجف فرمایا لَا اللَّهُمْ يَرْجَغُونَ ہو سکتا ہے کہ اس چھوٹے عذاب کے چکھنے کے دوران ان کو توبہ نصیب ہو جائے تو اس میں بھی خیر کا ایک پہلوں نکل آیا کہ ابھی وقت ہے جب تک زندگی ہے جب تک آخری لمحہ نہیں آتا اس وقت تک پھر بھی ہے کہ سمجھ دو سمجھ دو سمجھ دو ان کے لعبات جہاں وَعِذِ رَبَا يَعَرُو ہر تغیور سے صدا آتی ہے فَفَم فَفَم حضرت شیخ الہند کا جو جو ارشاد ہے یہ کوئی معمولی چیز نہیں فرمایا اللہ تعالیٰ و تعالیٰ دلہ شاہ نونے اس طرف بھی ایک اشارہ ہے اگرچہ اس میں بحث چلتی ہے کہ بعض مفسرین نے عذابِ ادنہ سے مراد عذابِ برتق بھی ذکر کیا ہے لیکن جو ظاہر ایک کلام ہے اس میں ایک جملہ آیا لَا 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 هُمْ يَرْجِعُون تو لَا 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 لَّا وَا جِعُون تو لَا 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 Why جو جو موسم بدلتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ زندگی کے روح بھی ساتھ ساتھ بدلنے چاہیے اور اگر کسی کے زندگیہ روح نہیں بدلتا تو سمجھو کہ وہ بڑی سخت الہی گریفت میں آیا ہے کوئی ایسی غلطی ہوئی کہ وہ گفت سے نکلی نہیں رہا اللہ تعالیٰ نے جس طرح موسم بدلتے ہیں اس طرح حالات بدلتے ہیں اس طرح سہتیں سہر جو ہے وہ بھی بدلتی ہیں عمریں بھی بدلتی ہیں تو اس کے ساتھ جو افکار نہیں بدلتے کئی لوگ پوچھتے ہیں جی افکار ہمارے کیا بڑھیں ہم تو نماز پڑھتے ہیں نماز جو ہے نماز یہ آپ کا کوئی قومی کردار نہیں ہے یہ ذات نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے ہر شخص پر نماز فرض کی ہے خواہ وہ اتنا درست ہوگا بیمار ہو تو یہ دین کی چیز نہیں ہے یہ اگر کوئی سے نماز پڑھ کر یہ کہیں کہ میری زندگی دینی ہے نہیں وہ اپنا فرض پچانتا ہے اسے نماز پڑھ نہیں ہے دینی زندگی تابہ ہے کہ زندگی کا روخ اس کا کوئی دینی ہو اور اگر اس کی ساری زندگی کو ٹھولو تو زندگی کوئی دینی روخ ہی نہیں اس کی ذینی سے دی کوئی اس کے ذین میں انقلاب نہیں کوئی عمل کا پروگرام نہیں تو دینی زندگی کیا ہوئی دینی زندگی کن کی پیغمبروں کی نمبر دو دینی زندگی کن کی صحابہ کی غرض میں کیا کہوں تم سے کہ وہ سہرہ نشین کیا تھے جہاں دار ہو جہاں گیر ہو جہاں بان ہو جہاں آ رہا صحابہ کی جو زندگی ہیں وہ تو زندگی تھی نہیں دینی اب یہاں کتنے لوگ ہیں جو سومی سے ہیں کہ نماز پارے روزہ آگے تو دینی زندگی ہو گئی یہ دینی زندگی نہیں یہ فرائض ہیں آمال ہیں جو ڈیوٹی اپر سرزاتی ہے تو غیر مسلم ملک میں ملاتے ہو تو اپنے یہ آمال باقی رکھ رکھ رہے ہوں گے نماز روزہ لیکن دینی زندگی جو ہے جس کے لئے پیغمبر مبوس ہوئے اس کی طرف سے بے پروائی جو کی تو فرنا اللہ تعالی نے کہ تم بے پروائی کرتے رو عطا عمر اللہ آگیا ہے خدا کا فیصلہ اب پوری دنیا میں مسلمان خاص طور پر مسلمان حکمران سیاستدان مفقرین سوچ رہے کہ مسلمانوں پر ہوئی کیا بھئی جب صحابہ کی زندگیوں کا طریقہ تم کھو بیٹھے تو ہوگا کیا یہ ہی ہوگا اور موقعات نہ ساری زندگی ہے یا کہ جی نماز روزہ کر رہا دین ہو گیا پورا تو فرمایا عطا عمر اللہ اللہ کا فیصلہ آپ پہنچے آپ فرات تستاجلو سبحانہ وتعالی اممہ شرکون تو اللہ تعالی کو تعالی جلہ شانو کہ جو فیصلہ فرمایا تو اللہ تعالی کا اپنا تعالی پھر کہ وہ پاک ہے کہ اس کا کوئی شریک ہو تو دین بنتا ہی بنیاد اس سے ہے کہ اندر سے آواز آئے کہ خدا کا کوئی شریک نہیں اور اگر زندگی ساری اسی طرح گزرے کہ شرک سے کوئی پریز نہیں شرک سے کوئی نفرت نہیں شرک سے کوئی تبھی دوری نہیں اور پھر کہوں کہ ہم اللہ کے دین پر ہیں سبحانہ وتعالی اللہ پاک ہے اللہ پاک ہے اور برطر ہے اس سے جو لوگ شریک چھہراتے ہیں اللہ تعالی نے اپنے احکام مرضی جا ہے کن کو دین فرمایا اللہ تبارک و تعالی اپنے احکام اتارتا ہے روح سے ہے وہی اتارتا ہے اپنے بندوں میں جس پر چاہے تو جن پر خدا نے وہی اتاری ان کو مانو کہ خدا کے بندے ہیں اور یہاں شرک اس رگ و ریشے میں سرائج کیا گیا ہے کہ کوئی ان کو بندہ کہے تو کہتے ہیں کہ لو جی پیغمبروں کو انسان کہہ دیا بھئی وہ تو بڑی چھے بندے تو آنے ہیں ان کو بندے کہہ دیا بھئی اللہ تعالی نے اتارتا ہے اپنے احکام اللہ مہین شاہ میں نے عباد دی کہ بڑے سے بڑے ہوں پیغمبر تو وہ ہیں پھر بھی خدا کے بندے اور شرکی رگیں شرک جو ہے اگر کسی کے اندر سے رگیں وہ کٹی نہیں تو وہ اس بات پر گرانی بسرک کرے گا کہ یہ ان کو بندہ کہہ دیا اب قرآن پاک میں ایک آیت تھی جس میں یہ تھا کہ پیغمبر بندے ہیں مثلا کُل اِنَّمَا نَوَشْرٌ مِسْرَكُمْ اب کچھ غرط مولویوں نے ذہن میں رچا ہوا تھا جو کہ پیغمبروں کا منصب جو کہے کہ پیغمبر انسان ہوتے ہیں یہ تو بیدوی ہے تو کسی امام نے نماز پڑھانے وقت آیت پڑھ دی رہا کُل اِنَّمَا نَوَشْرٌ مِسْرَكُمْ تو مقتدی نماز توڑ دی کہ ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی کہ جو کہیں کہ پیغمبر بشر ہوتے ہیں تو جس قوم کے اندر اس طرح غیر شعوری طور پر شرک کے دھاگے اور شرک کے رشے اس طرح اندر دھاگے اور مسلمانوں کے ذہن میں کبھی خیال تک نہ ہے کہ ہم پیغمبروں کے دین پر نہیں ہم قرآن کی دعوت پر نہیں ہیں تو پھر سمجھو کہ خدا کا فیضہ آگیا اَتَا عَمُرُ اللَّهِ فَلَا تَسْتَاجِ لُو اب اور تو جلدی نہ کرو اور جلدی نہ کرو جسے خدا نے کرنا ہے وہ تو کرنا ہی ہے تو حاصل کلام کا یہ ہے اور یہ سورت نال کا آغاز ہوا سورت نال کا آغاز ہے اور نحل کہتے ہیں شہد کی مکھی کو شہد کی مکھی جس طرح اپنا چھتا بناتی ہے اور جس طریقے سے وہ ایک اپنی ملکہ کی متحد اطاعت کا نمونہ پہش کرتی ہے انتہائی بہترین نمونہ ہے اُس سورت کا آغاز اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا اَتَا عَمُرُ اللَّهِ فَلَا تَسْتَاجِ لُو کہ تمہیں اپنی کوٹھیوں پر اپنی بلڈنگوں پر ناز ہے بڑا تو آؤ شہد کی مکھی کی ادا کو دیکھو تم سے بہتر ہے شہد کی مکھی جس طرح نے اپنا چھتا جنتی ہے ان میں آپ کو درمیان میں کوئی بھی ایسا انجینئر نظر نہیں آئیں گے جو آ کر اگزامن کرتے ہوں کہ یہ بلڈنگ بننے میں یہ غلطی ہو گئی یہ غلطی ہو گئی یہ غلطی ہو گئی تو انجینئر کن بلڈنگوں بھی آئیں گے جو تمہارے ہاتھوں کی بنائی ہوئی ہیں جو کاری گھروں کی بنائی ہوئی ہیں جو ڈگریاں پاس کرنے والوں کی بنائی ہوئی ہیں ان میں لیکن جو بنانے والا ہے زمین و آسمان کا محالک ہے اس میں شہد کی مکھی کی بلڈنگ میں وہ چیہریں جاؤ بنا کر دکھاؤ وَمَا عَلَيْنَا اِلَا الْبَلَا میں آپ سے یہ حقیقت آج میرا کوئی بھی اللہ کا قرآن میرے سامنے ہے کا تن کوئی ارادہ نہیں تھا بیان کرنے کا نہ میں اس پوزیشن میں تھا نہ میری شہد اجاز دیتی تھی لیکن بڑی مدت دیر کے بعد آیا تو میں نے کہا کہ چلو آلات کچھ بھی رہے اس بدریوی آواز میں پھر ایک دبا اپنی آواز میں کچھ ملا دوں اور کچھ بات کر دوں آج کے سارے بیان کا حاصل یہ ہے کہ جس طرح ہر چیز میں تبدیلی ہے تمہارے ذہنوں میں تبدیلی اگر نہیں تو اب بھی پیش اب بھی کوش کرو آ جائے وَرْنَا سوئے گوئے دلوں کو جگا دے ہمارے دل سو چکے یا اللہ ہمارے دلوں کو بیداری عطا فرما شعور عطا فرما صحابہ کرام کے طریق پر فکر عطا فرما تو نے ہمیں اس دنیا میں بیجا اس طرح اپنی نیابت کے لئے انی جائل انفیل ارد خلیفہ کا مصداق بنا کر ہم سب کچھ بھول گئے ہم اپنی غلطیوں کا اطراف کرتے ہیں یا اللہ میں معاف فرما یا اللہ میں معاف فرما گناہوں کو معاف فرما زندگی میں تبدیلی پیدا کرنے کی توفیق اتا فرما اولادوں کو مہم باپ کا فرما پردار بنا تغیرہ سے سبق لینا آسان فرما وصل اللہ تعالی اللہ خیر خلقی محمد وعالی وصحابی اجمائین برحمد کا یارم الرحمی اللہ علیہ